سلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ڈوڈے ویل سٹارٹ فوکس ان کمپری اینشن پریکٹس یونٹ 1 فور نوڈل سوپ اچھا جی اس میں ہم ایک پرو ٹیبل ریسٹورنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک لیڈی ہے جو سوپ سیل کرتی ہے فور نوڈل سوپ کے نام سے اس کے ریسٹورنٹ کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ یونٹ ہے اور اس یونٹ کے آج ہم ٹرانسلیشن کریں گے کہ اس یونٹ پر کیا سٹوری بتائی گیا اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائیس اور دیکھیں گے دہ فولوین پیسیجن کو سیم لیٹس تسکیل لرم یونٹ 2 to 5 میک شور یو ٹیم ٹیم ٹاکس انٹ اپسیج کوششنس انٹ اپسیج بیفور یو ریٹس آنس اچھا جی اس پیسیس کے سٹارٹن میں لکھا ہوا کہ یہ پیسیج ہے اس کے سوال دیکھیں گے یونٹ 5 سے 2 تک جو بھی آپ نے سکل لرن کیا ہے اس کا اس کا ہم سے ٹیسٹ لیں گے وہ جس کے کوسٹن ہوں گے کیا ہم اس کے آنسر دینے کے قابل ہیں یا نہیں میک شور یو ٹیم ٹیم ٹو کوششن انڈا پیسیج بیفور یو رائٹ یو آنسر آپ کہتا ہے آپ جب کوششن پڑے گے تو آپ وقت لیں گے اپنا اور مطلب کوششن پڑیں گے اس کا پیسیج پڑیں گے پھر آپ اپنا آنسر لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس میں بیسیکل یہ چیز ہے کہ ہم کوئی لیسن پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ڈیپ لی ہمیں پڑھنا چاہیے ہر چیز بھی پڑھنے چاہیے اس کے مائنر میجر ساری باتیں پڑھنے چاہیے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اس کے لاز پہ جو آنسر ہو یعنی کہ گیون کوسٹنز ہو اس کے ہم آنسر دے سکیں سو یہ کہنا چاہ رہا ہے اس پریکٹس یورٹ 1 میں کہ جو ہم پیچھے سارا پڑھا ہیں تو وہ ہمارا پڑھا ایسے ہی تو نہیں یا کیا ہم سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں سو لیٹس سٹارٹ ڈیورٹ پراغراف نمبر 1 2 & 3 ڈسکس کریں گے 7 or 7 on a cold morning in Hanoi in Hanoi's old town it's not hard to find one of the world's great great breakfast you simply keep an eye open for a doorway full of system and a cluster of people on ankle high stools these are sure sign of a good place for Hanoi's noodles soup pho the aromatic fog that wafts like a banner from the soup cauldron and over the customers is the star's advertisement the pho vapours are as one Vietnamese poet puts it like the clouds of incense that make us quicken over steps and climb the mountain in order to arrive at the pagoda you could bottle that incense and drink it under the base of meat or fish stock there are whispers of liquorice onion and cinnamon smells with the promise of warmth and comfort it is the smell of national obsession who is much more than just as breakfast to the north Vietnamese it is the soul of the nation a contribution to human happiness and an addiction rose the tobacco it's also an enduring inspiration to Vietnamese writer pho is a full-on sensual experience when Vietnamese talk of pho pho the think of sex we say that rice is a spouse where is pho is a lover says my friend how how young young sorry when she was an adolescent during a weight nouns feminine years pho was an unfavorable luxury so she has been changed then she can't be explained to you oh باپ ہو اور لوگوں کا ایک یورمت ٹکنوں تک پلند سٹولوں پر بیٹھا ہو یہ ایک اچھی جگہ کے اچھے ناشتے ہیں جہاں ہنوئی کا نوڑل سوپ فو ملے اچھا جیس کے بعد پیرا گرفٹو میں وہ لکھتا ہے وہ خوشبودار دھند جو کہ سوب کے پتیلے کی اوپر سے ایک پنیر کی طرح بہت چلے آتی ہے اور گاہکوں کے اوپر سٹال کی مشہوری لگی ہوئی ہے فو کے بخارات جیسا کہ آپ ویتنامی شاعر لکھتا ہے ایک خوشبو کے بادل جو کہ ہمارے قدموں کو تیز کرتے ہیں اور ہمیں پہاڑی پر چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہم اس ٹیمپل تک پہنچ سکیں اور پیراف نمبر تھری میں آپ اس خوشبو کو بوتل میں ڈال سکتے اور پی سکتے ہیں مچھلی یا گوشت کے ڈھیر کی بنیاد پر لکورس پیاز اور دارچینی کی سرگوشیاں اس کی گرمی اور ارام 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 خوشبو مہیا کرتی ہے اچھا جی یہ ایک قومی وہم کی خوشبو ہے فو شمالی ویتنامیوں کے لیے ناشتے سے کہیں زیادہ ایک اہم چیز ہے یہ قوم کی روح ہے ایک انسانی خوشیوں میں اضافہ ہے اور ایک نشا تباقو سے بھی برا یہ ایک نا ختم ہونے والی تحریک ہے جو ویتنامی مصنفوں کے لیے ہے جو حصیتی تجربوں سے بھرپور ہے جب ویتنامی فو کی بات کرتے تو وہ سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں یا سیکس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چاول محشوقہ ہے اور فو عاشق میری دوست ہیونگ کہتی ہے جب وہ غفوانش باب میں تھی یعنی کہ جوانی کے اور میں تھی تو ویتنام کی کہت کے دوران فو ایک ناقابل استطاعت عیاشی تھی اچھا جہاں ہم نے تین پراغرف پڑھے اور تینوں میں کیا ڈسکس کیا پراغرف نمبر ون میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہاں پر سگنی فیکنس پتا چلا کہ سائن کیا ہے اچھے فوڈ کا کہاں اچھا فوڈ ہوتا ہے تو اچھا فوڈ وہاں سے ملتا ہے جہاں زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ پراغرف میں ہم نے پڑھا کہ اس کی فرگرنس بہت اچھی ہے ایرو ایرو میٹک فوگ اس کی فرگرنس اچھی ہے اور اس کے ویپر سے پتا چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کسٹمر اوور کسٹمر سٹارز ایڈورٹیزمنٹ جہاں پر زیادہ کسٹمر ہوگے تو وہ ایڈورٹائز کر رہے تو اس جوہاں کو کہ یہاں کا سوپ جو اچھا اور تھرڈ بیگرنس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہے تھوڑا سے اس بارے میں پڑھا اور دوسرا ہم نے اس میں پڑھا وہ فوڈ کو اس قدر چاہتے ہیں یعنی کہ مطلب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں فوڈ کو اور فوڈ جو ہے وہ کہت کا دور چل رہا تھا ویتنا میں تو اس وقت جوہاں فو ہی تھا جو لوگوں کے لیے یاشی کا سبب بنتا تھا یعنی کہ لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوتے تھے اس فوڈ سے یہ فیورٹ فوڈ ہے لوگوں کی اوکے جی پر اگر فنمہ فور اور فائیو دسکس کرتے ہیں ایڈ اپ ارلی فور مائی فرس فوڈ تو ایوری ہنوئی ریزیجنٹ ہز ایفیورٹ فوڈ سپورٹ بیسٹ ایڈوائیس چھ ایش ریزی مہم اٹھا ہے ایٹر ریزی تار hoyت developments nombreی کو تین گزرصا شیف سو ان تین ملتا جانب ملتا ہے دوزن کے لئے مجھے انزلوا سامن اچھا چین پاسکاری ساتھ ملتا چین پاسکاری رسولتار کندرگردن پر اوٹر کنید ملتا ہوتاری ملتا ہوتاری ملتا ہوتاری ملتا ہوتاری امتا ہوتاری دور کنید آجانس two huge saucer shaped wicker basket she carries this lot through the narrow street on a yoke across her shoulders before down every morning in one basket bubble the cauldron of stalk over a charcoal fire stove a smaller pot within the cauldron holds boiling water this stove is said to give food its name the word is pronounced like few the french word for fire and may have come with the french colonialists colonialists from co-free few a pro table stock picnic gear like that is one of the very few good things the french brought up Vietnam another is great better i want to i want to have a food i want to take a look at it ان میں سے ہر کوئی پلاسٹک ایک چھٹے سے سٹول پر بیٹھا ہے اور آپ کو کنڈر گارٹن میں نظر آتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے باقی لوگ سبر سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں قریب ہی سکوٹر والے لوگ ہیں جو گھروں تک فو پہنچانے کے لئے منڈلا رہے ہیں تھاؤ وین سوپ سٹال کے وستی حصہ میں دو پیالی نمہ پید کی بنیو ٹوکریاں تھی وہ ہر روز صبح فوٹنے سے پہلے اپنے کندوں پر جو اٹھائے تنگ گلیوں میں سے گزرتی ہے ایک ٹوکری پر پڑے پتیلے میں سے بلبلوں کا خبار اٹھتا ہے ایک تار کول کے چھولے کے اوپر پتیلے میں پڑے ایک چھوٹے برتن میں اُبلتا ہوا پانی ہوتا ہے اس چھولے سے ہی فو کو نام ملتا ہے اس لفظ کو فیو کی طرح بولا جاتا ہے جو کہ فرنس بان کا لفظ ہے جس کا مطلب جائز ہے جو غالبن فرنچ کالونلز کے ساتھ کوفر فیو سے آیا تھا جو کہ سفری چولا ہے اس لفظ کو فیو کی طرح بولا جاتا ہے پیکنگ پر لے جانے پیکنک پر لے جانے والا یہ سمان ان چند چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو فرنچ لوگ بھی اتنا ملائے دوسرا بڑا سائز کی بریڈ اچھا جی پیرا رف ہور میں پڑھا کہ جو جو رائٹر ہے وہ سب سے پہلے ہوتیتا ہے اور فو کی اچھی جگر رون نکل جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک مارکٹ ہے ڈون زاؤن جہاں وہ جاتا ہے شہر کے وسط میں اپنا یہ والا تھاؤ بین کا جو ہے سوپ پینے کے لئے وہاں اس کو بہت سارا رش نظر آتا ہے وہ سارا وہاں کا سرکچر بیان کرتا ہے پیرا فنما فائب میں وہ بتاتا ہے کہ اس کی جو ریڈی ہے پروٹیبل ریسٹرنٹ ہے اس پر کیا کے چیزیں موجود ہیں پھر وہ چولے کو ایک سیمبلائز کرتا ہے یعنی کہ چولے کے نام سے اس کو فو کا نام دیا گیا اور یہ فرنچ سے لیا گیا ورٹ تو یہ بات کرتا ہے بسی قلی اور اس میں بتاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مشہور چیزیں کیا تھی تو ایک برد ہے اور دوسرا بڑے سائز کی بیٹ میں لاس پہ بتایا تھا تو بڑے سائز کی بیٹ بھی اس کی اگر جو ہے نمائنٹ کی کرتا ہے اس کے پورٹیبل ریسٹرنٹ کی سو یہ بہت زیادہ فیمس ہے اس کے نزدیک فیمس پلیس ہے اور سب سے زیادہ یمی سوپ جو ہے فور نوڑل سوپ اس پورٹیبل ریسٹرنٹ پہ اویلی بل ہوتا ہے تو بین سو پورٹیبل ریسٹرنٹ کی جو چیزیں کی جو چوتی ریسٹرنٹ کی شمی ہاتے ہیں دوسرا بیٹ 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 مزید بل ہوتا ہے میں سلید بیٹ بگ چیزیں کی جو چیزیں کی جو چیزیں کی جو چیزیں کی جو چیزیں کی تھی گویں گروز that bolstered on the stalk and the other is little shaving of bloody fillet the word for raw and tender red beef is Thai which is the same word used usually for Bastards ordering yourself Bowtie Raw Beef Noodle Soap اٹھا سٹریٹ سٹالیزا فول پروف وی اوف گیٹنگا لاف آوٹ او دا لوکلز تھاؤ وین کی دوسری ٹاکڑی میں ضروری اشیا ہے کٹے ہوئے سوکھے دنیا کا ڈھیر منٹ اور پیاز چاولوں کے نوڈل کی شکل کے بڑے بڑے لچھے اتنے سفید جتنے سنگے مرمر کے پیالوں میں گوشت کی قتلے دو طرح کے جانور کی کندے والے گوشت کے حصے سے لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ کر ایک طرف ڈھیڑ بنا کر رکھے گئے تھے اور دوسری طرف گوشت کے اچھے ٹکڑے نفیس انداز میں رکھے گئے تھے کچھ اور کچھے اور نرم گوشت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تائی ہے جو کہ وہی لفظ ہے جو کہ غیر شایستگی سے مغربی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنے لئے آرڈر کرنا فور بوٹ آئی کہ بڑے گوشت کا نورل سو ایک سٹال پر مکمل طور پر صحیح راستہ ہے مقامی لوگوں سے کہہ کا حاصل کرنے کا اچھا اس میں بتایا گیا کہ دوسری دو ٹوکریہ تھی نا اس کے اوپر ڈھیڑی کے اوپر دوسری ٹوکری میں کیا کیا چیزیں تھی اور یہ بتایا گیا اور دوسرا بتایا گیا کہ پتب کیا کیا قریب چیزیں پڑی تو گوشت کے ٹکڑے چھوٹے ٹکڑے بڑے ٹکڑے نرم گوشت یہ ساری بات کی گئی ہے تو یہ بھی امپورٹن پیلاغف ہے اس میں بھی اپنے انفرمیشن یاد رکھنے کیا دی گئی تھی تو بیسیکلی تین پہدہ جو ہم ہم اب تک پڑ کے آچکے اس میں اس چیز کے بارے میں انفرمیشن دی گیا کہ اس رسٹورن ہے جو پروٹی بالرستورن ہے اس میں کیا کیا چیزیں ایویلے بل ہے یعنی کی ان کی چیزیں اس کو اس کو جا ہے عرانز کیا یا اس کی سیکتنگ میں کیا کیا چیزیں ہماراہ رہی آموت ہے ہاتھو وان شکالتے ہیں کمزار گزورے کمزار گزوری ہماراہ پاہ کمک شان بدل لگا ینے ڈشنگ ڈشی پر ڈشی 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 ملشتی بھی ک 지금 آمین کون بیش آمین کون وگر دیکھنی آمین کون اور اگرانی چیز آمین کونو کی اچھا ڈالکه ایسی ویشتی رنس کون ایسی ملتنی کے لیتنین کون ورمان چند پر دیکھنیے آمین جات کاری به ملتنی کبیت بردار درمی جات پیشventh بال ستا وینڈی TT بروت پیفور نائن اے ایم ویسیم تو بی اپاوٹ اے ون ایوری ٹو منٹس پیلا سیون وہ کہتا ہے کہ ان دو ٹوکڑیوں کے درمیان آلتی پالتی مارے اپنے سامنے ایک چھوٹری کام کرنے والی میز رکھے بیٹھی ہی تھی ہے اس میں پلاستک کے پیالے ہیں چینی کے چمچے فوکوں کبھی دھات کے بنے چمچے سے نہیں کھایا جاتا جس میں لیمو کے ٹکڑے ذائقہ بڑھانے کے استعمال کیا جاتے ہیں کٹی ہوئی سرخ مرچ پیسی ہوئی کالی مرچ اور ایک مرچوں سے بنی ہوئی ڈراؤنی کیچپ یعنی کہ بہت زیادہ سپائسی جس میں کشیدہ کی گئی مچھلی کی چٹنی تھی جس میں کٹی مچھلی کی چٹنی میں ڈالی ہوئی تھی اپنے تمام تر اجزاء اور کھانے کے نظام کو پہترین انداز میں انتظام کیے ہوئے چولہ اس کی بائیں کہنے کے جانے پیالے نوڈل گوشت اور جڑی بوٹیاں اس کی دائیں جانے ہوں وہ ایک جیٹ جہاز کے پائلٹ کی طرح پٹ میں کارپٹ میں بیٹھی نظر آتی ہے اس گرم سیٹ سے وہ نوڈلز اور شوربے کے سو پیالے بیچتی ہے نو بجے سے پہلے جس کا مطلب ہر دو میٹ میں ایک پیالہ ہم نے دسکس کیا کہ اس کے باتلاب اس نے کس طرح سے یہاں پر چید کی چھوٹی چھوٹی چیزیں انگریڈینٹ چھوٹ چھوٹے چیزیں ہر چیز یہاں پر ڈسکس کی گیا اور یہ امپورٹن چیز یہ بتائے گیا ہے کہ وہ سو پیالے بیچتی ہے اور نو بجے سے پہلے ہر دو میٹ کے بعد اس کا پیالہ پکتا ہے اور اس عرینجمنٹ بتائے گیا جسے چھلا وغیرے کسی رکھو اور یہ سب کچھ لیکس پر ایک پر ایک پر نمبر یہ دسکرا کر Red موسیقا اس کے لئے شرحہ ہم کہ ہماری ہماری مجھے ہیں یہ سوپ اس کے لئے وقت مجھے جیسے ہیں اور اس کے لئے تحرمت لائے نظر جو مجھے اس کے لئے سوپ سے مجھے اس کی مجھے سمادارات سایهو چھوک پومی کتھو یکے سایو سایو بیشتوں کی نیشو خیالی بیشتوں کی وای رو کردے ہیں اپنی اس قرح اکر کبیشتوں کے سوچ پیاری جیو کبیشتوں کی شرم ام مجھوا بیشتوں کی مجھا تاو بیشتوں کی شیو سایو رو گاییییی شوید منتقال کی شبیشتوں کی استرگیٹی کبیشتوں کی اکرشتوں کی جو خوبی سایو مکرکی گنات بایر ملتا ہے اگر گنات عطف کیا امید گنات بایر ایسی کنیدر معاملہ ملتا کیا امیدان ملتا اتیر شیف کنیدر اندر ملتا پیسی امید بایر ملتا بیوی ایرے اوہ which the crowd thinks is greedy and last of all a great laden full of the stock from the sitting pot that is the real event then the bowl is thrust at me with battered wooden chopsticks and a portland spoon ok jay eight and nine میں سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں ان کے انداز کو دیکھتا ہوں میرے آگے میں ہوئے ایک 80 سال کا بڑا آدمی تھا جو کہ اپنے فوقوں اپنے چند کالے سیاہ دانتوں میں سے ایک مشروب کی مدد سے دبوچ رہا تھا یعنی کہ اپنے فوق سے اس کو پیس کو دبوچا تھا جس کی فانٹا والی بوتل اس نے اپنے قدموں میں رکھی ہوئی تھی یہ چاولوں سے بنی کوئی ایک نرکھڑی گھرم شراب تھی اور میں ہوئے بڑی فراخ دیدی سے پی رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ تھاؤ وان کے سوپ سے لطف اٹھاتا ہے کہ وہ پچھلے بیس سال سے یہاں آ رہا ہے اور تین دن میں تین مرتبہ سوپ پیتا ہے یہ بات سنکا سٹال کے لگ بہت ہنستے ہیں وہ بڑا آدمی تھا اور اور وان کا باپ تھا اور اس کو وہ نوڑل سوپ مفت ملتا تھا یعنی کہ وہ نوڑل سوپ والی لڑکی کا جو عورت کا نا باپ تھا پیراف نمبر نائن تھاؤ وان اپنے دونوں ہاتھوں کو ماہرانہ انداز سے استعمال کر کے سوپ بنا رہی تھی ایک ہاتھ سے وہ مٹھی بھر نوڑلز اور دوسری ہاتھ سے ایک چھوٹی پونی پکر رہی تھی نوڑلز ایک چھوٹے اُبلتے ہوئے پانی والے برتن میں ڈالا جاتا تھا پانچ سیکنڈ کے لیے پھر نوڑلز کو پیالے میں ڈالا جاتا تھا ایک ہاتھ پڑے فنکارانہ انداز میں سوکھا دھنیا پودینہ اور کٹے ہوئے پیاز نوڑلز کے اوپر رکھے جاتے ہیں ویتنا میں سوپ کو اس طرح پیش کرنا جاتا کہ وہ آنکھوں میدہ دونوں کو اچھا لگتا آنکھوں اور میدہ دونوں کو اچھا لگتا پھر پیالے میں کچھ گوشت کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں اس میں کچھ زیادہ اور کچھ کم ابلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے مانگیں جو کہ حجوم کے لیاس سے لالچ والی بات ہے اور سب سے آخر اس دھوان نکلتے ہوئے برطنے سے ایک چمچ اس کا مواد جو اصل مزہ دیتا ہے پھر اس پیالے کو میری طرف کیا دیا گیا ایک دو لکڑی کی سٹکس اور چائنہ کی چمچ کے ساتھ پیرنا فرمر ایٹ اور نائن میں ہم نے پڑھا ایک تو ایک پر ایکسپیرینس تھا ایک پرسن کا ٹونٹی ایر سے وہ سوپ پی رہا تھا اس کو بہت پسند تھا فری ملتا تھا بھی گوز وہ اس کا باپ تھا 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 وان کا اور رائٹر جو ہے وہ بھی پی رہا تھا سوپ اور اس نے بتایا کہ اس کو سوپ کیس طرح سے پیش کے اگر وہ سوپ پیشنے والی کس طرح سے کام کری تو اس دونو آتوں سے کام کر رہی تھی اور بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا سوپ بنا کر ڈیزائن کر کے وہ دیتی ہے آگے پہ ہم نے ٹین اور ٹی ایلیوٹ ڈسکس کرتے ہیں yeah ڈیزائن کرتے ہیں اللہم اس mutant میں》 سوپ پیشنے کام کیا یہا ہے بoney سوپ پیشنے کیا loving клиентہ ڈسک Jan ranging six卢き بھی طوال درست کام بھی داری داری جوالی سیستی کامیان چیزید داری جوالی سیستید مددید سیستید کبیتر چیزید ایسی توانیوں کامیان تاوان فکر تاکنید دوسید دوسید سیستید 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 موسیقی 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 کو پل ملکتا ہے ڈا ہمارنسی شروع شروع رائد ڈا ہمارے لئے جوارنسی بات جوارنسی بات ، در کے ساختے ڈا سیسولی ڈیو آسف ڈا ہمارے کے ساتھ ڈا ہمارے مئر ڈا ہے ڈا ہمارے اپلاوڈز یو آر سپوسٹ ایٹ فاسٹ ایک سٹوڑ پر آلتی پاالتی مارے میرا فو پینے کا لمحہ آگیا یہ بہت خوبصورت ہے ہلکا نرم گلابی اور بادلوں کی طرح سیٹی پانی سے بنے اس مواد کو پاول میں سجایا گیا تھا وخارات میرے چہرے کے اردگیز منٹرہ رہتے جیسے تو تولیے کے نیچے ویکس کے وخارات ہو میں نے سانس لیا وہاں پر وہیں میٹھی آشناس خوشبور جو کہ ہمیں سڑک کے باہر بلکل اوپر سے تھا اوپر سے تھا وہ بانک کے سٹال کے طرف خیش لاتے تھے جس میں کرسمس کے کے ذائقے تھے دارچینی اور ادرک اچھا میں نے ایک گھونڈ بھرا یہ حیران کن حد تک میٹھا تھا ایک بلبلوں والا سوپ جو کہ سورج کی روشنی میں چٹ پٹا ہو گیا لیکن پھر اس کے ذائقے کی گہرائی اور فراوانی ہم تک آئی ہم نیچے اس بیف کے دھیر تک اوکی کے درخت کی طرح یہ ایک تھائی لینڈ اور جنوبی چائمنا کی بھاری بھر کم شراب کی طرح گوئے تیو کے سوپ سے زیادہ الجا ہوا اور دقیق سوپ تھا میں نے اپنی چوپ سٹکس سے نیچے الجے ہوئے نوڈلز تک پہنچا ایک تفری رنگ کا بیف جس نے قبضہ کیا ہوا تھا اتنی اچھی طرح اس موتی کے رنگ کے دھیر پر اور موسم بہار کے خستہ پیاز کی بوچار یہ اصل میں بہت ہی اچھا تھا اگلے لکمے کے لئے میں نے کٹی ہوئی کالی مرچ کو ہلایا اور لیمو کا ایک پکڑا نے چوڑا تاکہ میں اس سوپ کو میٹھے پن کو تھوڑا تیکھا پن دے سکوں اور جلد ہی اپنے پیالے کے پیندے تک پہنچ گیا میں ہوئے نیتالیاں بجائی تمہیں چاہیے کہ جلد ہی آؤ پانچ میٹھ میں سمیہ پانی سے بھر جائیں گی اور اپنا ذائقہ کھو دیں گی اور اس نے مجھے چاولوں کی شراب کا ایک اور پیالا دیا لوتر فٹھانے کے لئے اچھا جی پیرا گفرمار ٹین اور الیور میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو رائٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس نے جو ہے کس طرح سے کھانا شروع کیا کیسے بیٹھا سٹول پر اس نے کیسے کھانا شروع کیا وہ ایک چیز باریکی بتا رہا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو سٹارٹ کیا پہلے سوپ اس کو کیسا لگ رہا تھا پھر اس نے اس کا سٹرکچر کیسے چینج کیا اور سوپ میں کیا کیا چیزیں تھی کس کونٹریٹی میں ڈالی ہوئی تھی اور سلیمنٹس اس نے اس کا ٹیسٹ اور اچھا کر لیا سو یہ ساتھ جسے وہ یہاں ڈسکرس کر رہا ہے کہ کیسے اس نے مزے لے کر ہنی ها جز نے آیا پیاری پر ایسٹ آؤ س prá�로 ٹرب سواج کر رہا ہے برسم کر سکتے ہیں اس کاerg ہاتھ حچ بہے ہاتھ ہی ہمڈا خیlen مورا 거든 اللہ چوانٹ سے docs تخفيش مجھے دوسرہ ہے مجھے زینمان ستاریز اس افثانوی ناشتے کے رازوں تک پہنچنا اس کو کھانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے تھاو وان مسروف تھی اور حجوم کے سامنے اس کا راز افشا کرنے سے ذرا ہج کچائی گائے کی اور گوشت کی ہڈیاں اس کے مواد میں چلی جاتی ہیں وہ مجھے بتاتی ہے ان کے درمیان فارق پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں ادرک دارشینی ہری لائچی اور شونف اس کے شراب کی طرح کے ذائقی کی وجہ بنتے ہیں ہر دن جب تھاو وان ان دوپیر کے وقت گھر پہنچتی ہے تو وہ اگلے دن کا مواد تیار کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو پکنے کے لئے کم از کم سولہ گھنٹے چاہیے پراغر امیرہ ٹویلڈ میں جو رائٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پوچھنا چاہے وہ پوچھے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کھانے سے زیادہ بلکہ سوری وہ کہتا ہے اس کو کھانے سے زیادہ اس کی ریسپی پوچھنا زیادہ مشکل کام ہوگا وہ اس سے پوچھتا ہے لیکن وہ ہچکچاتی ہے کسٹمرز کے سامنے بتانا تو وہ یہ بتا پاتی اپنے روٹین کہ اس کو کس طرح ٹائم لگتا ہے اس کو پرپیئر کرنے میں سو یہ آگیا ہمارا پراغر نمبر ٹویل ناو لاس پراغر آف تھرٹین اور ٹھرٹین ڈسکس کرتے ہیں the only question that's clearly answered is about those dwarf sides too why are they so smart that so we can run away from the police quickly state food is outlawed in modern beytnam which بہتخار سے بہتصالوں کی جیسے کے لئے جوارہ رسولانے کی چاو به سلطلیمی ہیں جو رائعہ نمیز ہی لئے اس طرح کی طرح group جوارہ رسولانے کا حیما موجود ہے چاوارہ رسولانے کی طرح ہے اور جوارہ رسولانے کی جوارہ رسولانے کی جوارہ ملکہ رسولانے کی تبريز سوالے ڈیوانی ملتا ہے پوریسی سے پیگرانی ہوگی جب پتہ بدایتالی حالتی قریب پیگرانی برای طرح گرانی ایرکانی پیگریہ ایرکانی جب پیگرانی ملتا ہے جی جی ڈیوانی پیگرانی لیکن نیومی بہت سیاری کے لیے انہائیشارہ اس پر میکنین بہتنی جنمال خدمت ڈوے 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 محس ایک جواب جو ان کے چھوٹے سٹولوں کے بارے میں دیا گیا وہ کیوں اتنے چھوٹے ہیں وہ اس لیے کہ ہم پولیس سے جلدی جلدی بھاگ سکیں سڑکا پر فو کو بیچنا کارنوناً منا ہے آج کل کے جدید بیتنام ہے جس کی بنا پر اس کا لطف اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ گوریلا ریسٹورنٹ ہے چاؤ نے کہا جو کہ تجمہ کر رہا تھا ہم بیتنام کے رہنے والے آپ جانتے ہوں ہم ایسے حکومت عملی کے لیے مشہور ہیں یہ ایک چھوٹی یونٹ بہت زیادہ بھرتیلی زبردست ٹکڑاؤ کرتے ہیں اور پھر جلدی وہاں سے کھسک جاتے ہیں سپوری ریسٹورنٹ میں صرف اس لیے غیر قانونی ہے کیونکہ وہ سپائی کے مایات کو نہیں اپناتے اس سے پہلے پولیس نے ایک خوانچہ فروش کو پکڑا کیونکہ وہ سرمایہ پرست تھے تمام ریسٹورنٹ کو بند کر دیا اور پرائیویٹ مارکو کو بھی انیس سو چوون میں جب ہوچی منچ کی کمیونسٹ پارٹی نے حکومت پر قبضہ کیا یہ تقریبہ انیس سو سی کی دہائی تک کہ آخر تک جب کمیونسٹ لیڈرشپ دو ہی موئی نے یہ کام شروع کیا یہ ویتنام کا اپنا پرسٹوری کا اصلحاتی پروگرام تھا کہ ریسٹورنٹس کو سرکاری طور پر اجازت دے دی گئی اچھا جی سرٹین اور فورٹین میں یہ ڈسکس گیا گیا اس نے سوال کیا چھوٹے سٹول کیوں تو اس نے جواب دیا چھوٹے سٹول اس لئے رکھے گیا کیونکہ سڑکوں پر جو ہے ریسٹورنٹ لگانا جو ہے قانونر منہ ہے پولیس آ جاتی اس لئے ان کو وہ چھوٹے سٹول اٹھانے میں آسانی ہوتی اس لئے چھوٹے سٹول دیئے گئے اور قانونر منہ کیوں ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا ایک تو روڈ جو ہے اس میں کی سپیس کم ہو جاتی ہے سڑک پر ریسٹورنٹ لگانے سے اور سیکنڈلی یہ پرابرم ہوتی ہے کہ لوگ سڑکوں کو گندہ کر کے چل جاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے پولیس نے یہ کانون مراد لیکن آہستہ آہستہ یہ کانون ختم ہو گیا انیسو چووت میں تھا اور اور نائنٹین ایٹی میں اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ایک ڈوئی موری لیڈرشپ نے جو ہے اس کو ختم کر دیا اور ریسٹورنٹس کو اجازت دے دی گئی اور یہ گوڈ نو مورننگ ویت نام سے لیا گیا ہے یہ مرپس جو ہم نے ایک سٹرکٹ پڑھا پورا گوڈ مورننگ ویت نام یہ وہاں سے لیا گیا ہے بائی الیکس رینٹن نے لکھا ہے یہ جو ہم رائٹر کی پوری بات پڑھتے ہیں یہ اسی نے لکھا ہے الیکس رینٹن رائٹر ہے اس کا ٹھیک ہے آپ کوئی پورا یونٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا میں نے ایک ایک پیرا گراف اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے اور فردر ایکسپلین کیا ہے ٹرانسٹیشن کے بعد اور اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں اچھے جس کے کوسٹر انسر بہت ایزی ہیں آپ کے ساتھ میں نے سو اور شیئر کر دیا سارے کوسٹر انسرز ان کو دیکھ لیجئے اچھے سے لرن کر لیجئے گا کیونکہ کوسٹر انسرز بھی ایکسر یونیورسٹی والے پوچھ لیتے ہیں فائنل پیپر میں اور اس کی جو سمری ہے دسکرپشن لنک میں میں نے دسکرپشن باکس میں میں نے اس کو لنک دیا آپ وہاں سے اس کی سمری کر سکتے ہیں اور وہاں باقی تمام یونیورسٹ کی بھی سمری آویلیبل ہے اور اس کی اپنی بھی ایک ون ففٹی ورڈز کی سمری آپ پوچھ کرنا چاہے تو وہ کر لیں اور میں نے بھی ساتھ آپ کو اٹیج کر دی ہے سمری دسکرپشن میں تینک یو